ایسی روزانہ مفتین اکرام کا ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا جو آپ کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ازیز اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اپنے دل و دماغ میں شریح حوالے سے کوئی تشنگی پاتے ہیں اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے فیس بک پر جا کر جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے لائک اور فالو کرنے کے بعد آج کی لائف ٹرانس میشن جو اسی پیج پر جار ہے اس کا حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے جو بھی آپ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کوشش کیجئے اسے اردو کی بورڈ میں تحریر کریں ساتھی ساتھ اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام اور اپنے علاقے کے نام لکھنا ہرگز مت بھولیے اور ایک بات کا بھرپور خیال رکھیں کہ ہماری سپریٹ فارم سے کسی بھی فرقہ واران اور سیاسی نویت کی کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا براہ کرم ایسے سوالات سے گریز فرم ہمارے ساتھ آج معزز مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں مفتی تارک مسعود صاحب معروف مذہبی سکولر ہیں اور جامعہ ترشید کراچی کے دارالفتہ کے سینئر مفتی ہیں سینئر استاذ ہیں جامعہ ترشید کراچی کے آج کے دوسرے معزز مہمان جنہوں نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب روزانہ کی طرح بلکہ کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ م پوچھا ہے شفی اللہ صاحب نے مفتی تارک مسعود صاحب کی خدمت میں رکھیں گے جی وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ عمرے میں کتنے فرائز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرے میں دو فرض ہیں تواف کرنا اور سعی کرنا یہ دونوں عمرے کے لیے لازمی ہے جیسے نماز میں کچھ فرائز ہوتے ہیں نا ان کے بغیر نماز کا تصور ممکن نہیں ہے تو عمرے میں بھی تواف اور سعی یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر عمرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ اگر عمرے میں چھوٹ جائیں تو دم بغیرے کے ذریعے اس کی تلافی ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ محمد صاحب یہ محمد اسماعیل خطری صاحب کا اگلا سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے بسا اوقات چھوٹی پھیرنے والے کے ساتھ قسائی بھی چھوٹی پر ہاتھ رکھتا ہے اگر اس نے یہ کلیمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا چھوٹی پھیرنے والے نے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کم سے کم تین رگیں جانور کی کاٹ دی تھی اور اس کے بعد قسائی نے ہاتھ لگایا جیسا کہ عام طور پر ہمارا مشاہدہ ہے کہ قسائی جب تین چار رگیں کڑ جاتی ہیں اس کے بعد پھر وہ ہاتھ سے چھوٹی لے کر یا اسی کے ہاتھ پہ چھوٹی سے مزید رگیں کٹتے ہیں تو اگر تین رگیں کٹ دی ہیں اور اس میں اللہ کا نام لے لیا گیا ہے اس کے بعد قسائی نے ہاتھ لگایا اور اللہ کا نام لے لیا تو جانور حلال ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے شروع سے ہی ہاتھ پھیرتے ہوئے قسائی کا ہاتھ بھی شامل تھا اور وہ بھی چھوٹی چلانے میں آپ کے ساتھ شریک تھا تو پھر جو دو افراد مل کے چھوٹی چلا رہے ہیں دونوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا نام لے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر اس موقع پر اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا ہاں بھولے سے اگر نام لینا یعنی بھول گئے اس وقت باز دفعے ایسا ہوتا ہے کہ افراد تفریق عالم ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اللہ کا نام لینا انسان بھول جاتا ہے بھولے سے اگر یعنی بسم اللہ یا اللہ اگر پڑھنا یا اللہ کا نام لینا بھول گئے ہیں تو پھر وہ حلال ہے اسے کھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مفتی محمد عسین خلیر خیل صاحبان صاحب موجود ہیں سینئر مفتی ہیں جامت رشید کے دارالفتا کے اسی طرح اسواد الحدیث بھی ہیں جامت رشید کراچی کے ساتھ ہی ساتھ بینک آف اسلامی جو ہے اس کے شریع بورڈ کے ڈوائزر ہیں اچھا ان سے اگلا سوال لیں گے مبشر یہ مبشرہ صاحبہ گجران والا سے پوچھ رہی ہیں جی کہ جس عورت کے پاس زیور ہو اور قرض بھی ہو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جو قرض ہے زیور سے زیادہ ہے وہ نہیں جی اس صورت میں قربانی لازم نہیں ہے قرض جب زیادہ ہے تو قرض کو منہا کیا جانے کے بعد پھر نساب کا حساب لگایا جاتا ہے اس صورت میں قرض جب زیادہ ہے تو اس کے بعد مطلب کچھ باقی نہیں بچتا بلکہ منفی میں نتیجہ جاتا ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے بہت بہت نادم صاحب یہ ندیم حسین شاہ صاحب کا اگلا سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ نے والدین اور بیوی کی وفات کے بعد بیوی کی طرف سے حج کیا ہے تو یہ حج صحیح ہو گیا یا پہلے والدین کی طرف سے حج کرنا ضروری تھا پھر بیوی کی طرف سے کرتا مناسب تو یہ تھا کہ پہلے والدین کی طرف سے حج ہوتا ہے اس لئے کہ والدین کا حق زیادہ ہے بنسبت بیوی کے اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر والدین پر حج فرض تھا اپنی زندگی میں اور انہوں نے وسیعت بھی نہیں کی تو اگر بیٹے والد یا والدہ کی طرف سے حج کریں گے تو وہ خود بخود حج بدل بھی ہوگا اور امید یہ ہے کہ والدین کے ذمہ دارے اس سے فارغ ہوگی تو اس لحاظ سے بھی والدین کو ترجیز یاراتی لیکن اگر انہوں نے بیوی کی طرف سے کیا ہے تو یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا صرف ترجیح کا فرق ہے کہ کس کو ترجیح پہلے دی جائے اس نے وہ ترجیح پر عمل نہیں کیا تو اس نے جو حج کیا ہے وہ درست ہے والدین کی طرف سے بعد میں کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ناصر صدیقی صاحب پوچھ رہے ہیں اور یہ سوال مختی طارق مسئول صاحب کی خدمت میں اگر ایک طولہ سونا ہے اور ساتھ کچھ بھی نقدی نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی ہے نہیں میری معلومات کے مطابق آج کل ایک طولہ سونے کی قیمت ساڑے باون طولہ چاندی سے زیادہ ہے تو چونکہ ایک طولہ سونے کی قیمت ساڑے باون طولہ چاندی سے زیادہ ہے تو سونے کے ساتھ اگر ایک روپیہ بھی کسی کے پاس موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے کیونکہ پھر سونے کا نصاب نہیں ہوگا لیکن اگر خالص ایک طولہ سونا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی نہ مال تجارت ہے نہ نقدی ہے نہ ضرور سے زیادہ کوئی سامان ہے اس کے پاس تو پھر سونے کا اصل نصاب اپنے اصل پہ لوٹ آتا ہے پھر جب تک ساڑے ساتھ طولہ سونا نہیں ہوگا تو ایسا شخص مالدار نہیں سمجھا جاتا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ مصحب حسین وزیر صاحب اگلے سوال ان کا ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں اگر کوئی بندہ اثر کی نماز کے بعد کعبہ کا تواف کرے اور واپسی کا سفر فوری کرنا پڑے تو یہ بندہ تواف کی دو رکعت نماز مکرو وقت میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ باقی ساتھی اس بندے کا انتظار نہیں کرتے مکرو وقت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو ہے جس میں نمازہ پڑھنا گناہی کبیرہ ہے اور اس کا عادہ آئین الوٹانہ بھی لازم ہے یہ تین اوقات ہیں ہین سورج نکلنے کا وقت اور ہین دوپہر کا وقت جس میں سورج بالکل درمیان میں آجائے زوال کے وقت سے پہلے اور پھر سورج غروب ہونے کا وقت ہے تو ان تین اوقات میں تو عام نمازے اور دوگانے تواف سب کا یہ حکم ہے کہ پڑھنا جائز نہیں ہے اگر پڑھ لیا تو اس کا عادہ لازم ہے اور دوسری قسم مکرو وقت کی وہ ہے جس میں نسبتا کم کراہت ہے کہ فجر کے بعد طلوع شمس سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اس طرح اثر کے بعد کا جو وقت ہے تو اس میں بھی دوگانے تواف پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے تو ان دو اصول کی روشنی میں اس سوال کا جواب یوں بنتا ہے کہ اگر پہلی والی صورت ہے کراہت کی کہ ان تین اوقات میں جو سخت مکروہ ہے اس میں نماز پڑھنا پڑھے تو اس میں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا وہ نماز وہاں نہ پڑھے اور چونکہ انہوں نے عذر کا تذکر کیا ہے کہ ساتھی نہیں رکتے قافلے سے الگ ہونا بھی ایک مشکل کام ہے آج کل کے زمانے میں تو قافلے کے ساتھ ہو کر ہی وہاں سے جائے اور پھر جہاں بھی اس کو موقع ملے دو رکات پڑھ لیں اور اس کالک سے کوئی دم وغیرہ بھی نہیں ہے کسی بھی جگہ یہ پڑھی جا سکتی ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہو پھر دوسرے درجے میں ہے کہ حرم میں ہو لیکن تیسرے درجے میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس میں موقع نہ ملے تو کہیں بھی یہ دورہ کتے پڑھی جا سکتی ہے اور جو واجب ذمہ داری تو پوری کی جا سکتی ہے لیکن اگر مکروح کے دوسری قسم تھی کہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد کا جو وقت ہے تو اس میں پھر ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ ادھر ہی پڑھ لیں اور اس کا عادہ چونکہ لازم نہیں ہوتا مستحب ہوتا ہے تو دوسری جگہ میں اگر اس کا عادہ کر لیں بہتر بات ہے اگر نہ کرے تو بھی وہی جو پڑھا ہوا ہے جو دورہ کتے وہ کافی ہے تو اس طریقے سے اس میں تفصیل ہو گئے چونکہ اس نے مکروح وقت کا تذکرہ نہیں کیا تو اس وجہ سے مفتی تارک مصور صاحب سے اگلا سوال ہے اور یہ سوال پوچھا ہے بنت خالد صاحبہ نے اور وہ یہ پوچھتی ہیں جی کہ اگر کسی عورت کے شہر سعودی عرب میں کام کرتے ہوں اور جو پیسے وہ کماتے ہیں سب بیوی کو بھیج دیتے ہیں قربانی کی نصاب کے برابر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آئے ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں شہر جو بھی دوسرے ملکوں میں کما کر بیوی کو دیتے ہیں یا اپنے ملک میں کما کر بھی جو بیوی کو پیسے دیتے ہیں تو ہمارے ہاں عورف یہ ہے کہ اس میں بیوی کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ بیوی کو بطور وکیل کے وہ پیسے دیے جاتے ہیں یعنی بیوی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں اپنی ثواب دیت پر آپ جہاں چاہیں خرش کریں تو ملکیت اس میں شوہر ہی کی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے وہ پیسے واپس بھی مانگ سکتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر پر قربانی واجب ہے کیونکہ وہ پیسے بھی شوہر کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئے لیکن اگر کہیں ایسا عورف ہو یا شوہر یہ تصریح کر دے یا شوہر یہ بقاعدہ نیت کرے کہ میں جو یہ پیسے بیوی کو دے رہا ہوں یا میں بیوی کو مالک بنا رہا ہوں ان پیسوں کا تو اس صورت میں پھر شوہر سے قربانی ساقت ہو جائے گی کیونکہ وہ پیسے شوہر کی ملکیت سے نکل جائیں گے تو خلاصہ یہ نکلا کہ عام حالات میں وہ پیسے شوہر ہی کی ملکیت میں سمجھے جائیں گے لیکن اگر بقاعدہ شوہر اس کی الگ سے نیت کرتا ہے یا زبان سے اس کی تصریح کرتا ہے کہ میں بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنا رہا ہوں تو اس صورت میں پھر ان پیسوں پر قربانی واجب نہیں ہے اس سے پہلے میں نے عمرے کے میں ایک مسئلہ بتایا تھا کہ عمرے کے دو فرض ہیں تواف اور صعی تو یہ ذرا اس کی تصریح کر لیں کہ صعیح جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے تو عمرے کا جو اصل رکن ہے نا وہ تواف ہے اس لئے کہ صعیح اگر آپ سے چھوڑ جاتی ہے تو دم کے ذریعے اس کی تلافی ہو سکتی ہے جبکہ تواف اگر آپ سے رہ جائے عمرے کا تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے بہت شکریہ مصحب اور اگلے سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے شہاب اسلم صاحب نے جدہ سے ایک آدمی کے پاس دس اکڑ زمین ہے مصحب دس بڑے جانور ہیں ایک لاکھ روپے نقدی ہے اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مکہ مکرمہ آنے جانے کے اخراجات ہو اور اسی اصنا میں گھر کے اخراجات بھی اس کے پورے ہو رہے ہو تو انہوں نے جو کہ افیت لکھے ہیں بظاہر اس پر حج فرض ہے کیونکہ دس اکڑ زمین ہے اور اتنے جان ہو رہے ہیں اور ایک لاکھ روپے نقدی بھی ہیں تو اس پر حج فرض ہے اس پر حج کا احتمام کرنا چاہئے اور جب حج کے داخلے ہو تو فہوری طور پر حج کا داخلہ بیجنا چاہئے کیونکہ حج جو ہے یہ واجب علال فور ہے اس کی فوری اسی سال ادائی کی لازم ہے اگر تاخیر ہوگی تو گناہ ہوگا اور شکریہ محمد صاحب اسی طرح کا ایک سوال ہے آگے پوچھا گیا ہے نام نہیں لکھا سائل کا اور وہ یہ پوچھتے ہیں اپنے اور زوجہ کے حج کے اخراجات موجود ہیں لیکن زوجہ بیماری کی وجہ سے اس سال حج پر نہیں جا سکتی ہیں اور اگلے سال کسی محرم کے لئے اخراجات جمع ہو جائیں یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے تو اس صورت میں حج کو مؤخر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرص کیا کہ حج جو ہے یہ واجب علال فور ہے یعنی جس سال آدمی صاحب استطاعت بنا تو اسی سال پر حج کرنا ضروری ہے اگر بلا عذر کئی سالوں تک تاخیر ہو تو اس سے آدمی فاسق بن جاتا ہے لیکن ایک عذر سال کی تاخیر بھی گناہ سے خالی نہیں یہ باعث گناہ ہے تو انہوں نے جو عذر لکھا ہے کہ بیوی اگلے سال اگر جائے گی تو محرم کا انتظام مشکل ہے تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے اپنا حج مؤخر کریں اس لئے کہ بیوی کے ساتھ اگلے سال اگر محرم مؤثر ہوا تو اچھی بات ہے نہیں ہوا تو اس کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ بغیر محرم کے حج پر نہ جائے اور اگر خدا نہ خاصتہ زندگی کے آخر تک یہ کیفیت جاری رہی تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ حج بدل کی وسیعت کریں تو اس کے ایک پراپر شریعت طریقہ موجود ہے بیوی کے حج پہ جانے کا اور آگے کے جو مراحل ہیں اس کا حل تو اس کے لئے جو شوہر ہے ان کو اپنا حج مؤخر نہیں کرنا چاہیے اپنا حج یہ خود کر لے ابھی اس سال اور اگلے سال پھر بیوی کے لئے انتظامات کی کوشش کریں بہت شکریہ محرم صاحب یہ تفصیلی سوال آگے اگلے سوال میں بھی انہی صاحب نے مزید اس کی وضاحت پوچھی ہے وہ پوچھتے ہیں اگر اپنے اور بیوی کے حج کے اخراجات ہوں لیکن بچوں کی دیکھ بھل کرنے والا کوئی نہیں ہے جن کے بھروسے پر انہوں نے چھوڑا جا سکے اور بچوں کو ساتھ لے جانے کی استعداد بھی نہیں ہے تو اس وقت تک حج مؤخر کرنا جب تک کوئی مؤثر آ جائے ہم کو تو جائز ہوگا یا نہیں اب یہ ایک جینئر نوزر ہے بچوں کا جو مسئلہ ہے اس میں پھر یہ تفصیل ہوگی کہ اگر بچوں کی کفالت اور تربیت اور ان کے نگرانی کا کوئی بھی نہیں ہے اور ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو پھر تو ان کو حج مؤخر کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر صرف یہ ہے کہ ان کی تعلیم میں توڑا بہت حرج ہوگا یا ان کی جو مطلب جو لائف سٹائل ہے وہ توڑا انچے نیچے ہو جائے گا تو اس سے یہ کوئی عذر نہیں ہے پھر تو پھر حج پر ان کو جانا چاہیے تو یہ سوچ لے کہ بچوں کو جو لاحق ہونے والی مشکلات ہیں وہ کتنی ہے اور کس نوائیت کی ہے اور پھر ایک مفتی سے وہ مشکلات تفصیل سے ذکر کر کے رائے لے لیں کہ اس حالت میں ہمیں حج پر اس سال جانا چاہیے اگلے سال کا انتظار بھی ہم کر سکتے ہیں جی بہت ہی ناعتمہ صاحب طاہر منیر صاحب پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں جی کہ ایک شخص نے دو دمبے خریدے ہیں ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد کاٹ جو ہے وہ ابھی سال والوں کے جیسا نہیں لگتا ابھی صورت میں ان کو فروخت کر کہ دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک انہی کو پالا جائے مفتی طارق مصور صاحب دمبے کے بارے میں یا بھیڑ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر چھے مہینے کا دمبہ ہے یعنی کم سے کم عمر اس کی چھے مہینے ہو چکی ہے اور دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے یعنی تنا صحت مند ہے قد کی بات نہیں ہے موٹا تازہ ہو اتنا دیکھنے میں لگے کہ وہ سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دمبہ ہے وہ ایک سال سے کم کا ہے ایک صاحب نے کہا وہ صاحب کی بات نہیں ہے بلکہ جو مبتلا بھی ہے یعنی جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے اس کی اپنی رائے کا اعتبار ہوگا یا یہ کہ جو بھیڑ بکریوں والے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ دیکھنے میں ایک سال کا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال کا نہیں لگ رہا بلکہ یہ کمزور ہے پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اختیار ہے چاہیں تو انہی کو پال لیں اگلے سال تک چاہیں تو کوئی دوسرا جانور خرید کے یعنی اس سال تو بہرحال قربانی کرنی پڑے گی ان کو اختیار ہے کہ چاہیں پال کے اگلے سال کریں یا اگلے سال کوئی دوسرا جانور لے لیں بہت شکریہ مصاب جان سردار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھ پر قرض ہے کیا محج کر سکتا ہوں وضاحت کوئی نہیں کی کہ کتنا قرض ہے جی تو اس میں تفصیل ہو گئے کہ اگر قرض اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو منحا کیا جائے تو باقی جو رقم اور جو چیز اس کے پاس بجتی ہے وہ اتنی نہیں ہے جس پر یہ صاحب استطاعت بنے اور ہم یہ کہہ سکے کہ یہ حج پر آنے جانے کے خدرت رکھتا ہے اور خرچہ مرداش کر سکتا ہے تو اگر قرض اتنا زیادہ ہے تو پھر تو اس پر حج نہیں ہے لیکن اگر قرض اتنا زیادہ نہیں ہے اور قرضے کے منحا کرنے کے بعد بھی اتنے رقم اس کے پاس بجتی ہے کہ حج پر آ جا سکے اور اس کے زیری کفالت جو افراد ہے ان کی کفالت بھی ہو سکے تو پھر اس پر جانا فرض ہوگا بہت بہت شکریہ موسیٰ یہ اگلے سوال ہے جی عاصف خان صاحب پوچھ رہے ہیں میں مکہ میں رہتا ہوں میں نے زلقادہ میں عمرہ کیا ہے جبکہ میرا حج کا بھی ارادہ تھا کیا مجھ پر دم لازم ہوگا نہیں عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہو جاتا چاہے وہ زلقادہ میں ہی کیا ہو دم لازم نہیں ہوگا ان کے اوپر جی اگلے سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے شمس المؤمنین صاحب ڈھاکہ سے پوچھ رہے ہیں حج میں دم کی صورت میں واجب ہوتا ہے اور یہ کہاں ادا کرنا ہوتا ہے دیکھیں حج میں بنیادی تو جو ارکان ہیں وہ دو ہیں ایک وقوف عرفہ اور ایک تواف زیارت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تلافی نہیں ہو سکتی تواف زیارت میں بھی یعنی اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں تواف زیارت کرے تو دم لازم ہے لیکن تواف زیارت بھی ایسی چیز ہے جو حج کا بنیادی رکن ہے اور وقوف عرفہ ان دو چیزوں کے علاوہ حد میں جتنے بھی احکام ہیں حج کے جو واجبات کہلاتے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے یا احرام کے منافی کوئی کام کر لیا جائے تو دم باجب ہوتا ہے لیکن احرام کے منافی کام میں بھی بہت تفصیل ہے کیونکہ یہ تو پورا ایک موضوع ہے کہ اس کی بہت زیادہ لمبی چھوڑی تفصیل ہے تو میں موٹے موٹے بنیادی اصول بیان کر رہا ہوں یعنی اگر حج کے واجبات میں سے کوئی چیز رہ گئی تو دم واجب ہے یا احرام کے منافی کوئی کام کر لیا جیسے خوشبو لگانا احرام کے منافی ہے تو اگر خوشبو لگا لی اور اتنی کے پورا ایک عوضوف کے برابر خوشبو یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑا سا کہیں سے ذرا سی لگ گئی یا بال موڑنا یہ احرام کے منافی ہے تو ایسا نہیں کہ ایک دو بال اگر آپ کے ٹوٹ گئے یعنی موطت بھی جنایت ہو جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے تو ایک موطت بھی جنایت اگر کر لی ایک قابل ذکر جنایت اگر کر لی احرام کے منافی تو پھر ایسی صورت میں دم دینا پڑتا ہے اور اگر احرام کے منافی کوئی کام کیا مگر وہ قابل ذکر نہیں ہے یعنی بہت معمولی سی جنایت ہے تو پھر اس کے لیے صدقات ہیں کچھ بعض صورتوں میں ایک مٹھی گندم صدقہ کرنی پڑتی ہے یا اس کی قیمت بعض صورتوں میں سوہ دو کلو یا دو کلو گندم صدقہ کرنی پڑتی ہے یا اس کی قیمت بہت بہت شکریہ مفت صاحب اور مفتی محمد حسین خلیل صاحب موجود ہیں مجاہد اقبال صاحب کا وہ کہتے ہیں جی کہ میں ملائشے میں کام کرتا ہوں یا فجر میں دوسری رکعت میں دعا مانگی جاتی ہے کیا ہم امام کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا ویسے ہی کھڑے رہے ہیں جیسے کھڑے نماز میں یہ ایسی صورتحال میں اصول یہ ہے کہ ایسے امام کی اقتدام میں نماز تو جائز ہے لیکن اس طرح کے جو اضافی کام جو ہمارے مذہب کے حوالے سے وہ نماز میں شامل نہیں ہے اور ان امام صاحب ہے وہ اپنی مذہب کی روح سے وہ کام کر رہے ہو نماز میں اضافی کام جیسے کہ یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فجر میں وہ دعا مانگتے ہیں رکو کے بعد دوسری رکعت میں تو ایسی صورتوں میں اصول یہ ہے کہ مختدی نماز میں تو شامل ہو لیکن اس حمل میں شامل نہ ہوں لہٰذا ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے اپنی طریقے پر جیسے کہ قیام کی حالت ہے اور ہاتھ ناب پر بندے ہوئے ہیں تو اسی قیفیت میں کڑے رہے ہیں البتہ اگر ان کی دعا ان کو سمجھ آ رہی ہے اور اس پر آمین زبانی طور پر کہتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن باقاہ دہات اٹھا کر قیفیت جو دعا کی ہوتی ہے وہ اختیار نہ کرے کیونکہ ہمارے مذہب کی روح سے اس طرح کے جتنی بھی حکام ہیں اور جتنی بھی مسائل ہیں وہ سب منسوخ ہیں یہ ابتدام ایتیہ چیزیں اور بعد میں منسوخ ہوئی ہیں تو یہ ایک اجتہادی اختلاف ہے تو اپنی رائے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اور ان کے ساتھ دعا میں باقاہ دہات اٹھا کر شریک نہیں ہونا چاہیے بہت بہت اناد مف صاحب اور اگلا سوال ہے شمس رحمان صاحب نے پوچھا ہے مفت تارک مسعود صاحب کی خدمت میں ہے اس سوال دوران سفر جہاز میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی کیا صورت ہوگی دوران سفر جہاز میں نماز کا وقت آ جائے تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ حد تل امکان کوشش کرے کھڑے ہو کر بغایدہ وضو کر کے نماز پڑھ وضو کی جگہ تو ہوتی ہے جہاز میں بعض دفعہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی یا وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے تو حد تل امکان کوشش کرے روزش سے بات کرے یا کسی بھی طرح سے جہاز کے عملے سے بات کر کر فرائض کی حد تک قیام بھی کرے اور قبلے کا تعیون بھی کرے یہ لازمی ہے اور اگر اس کی صورت کسی طرح ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے اور پھر احتیاطاً اس نماز کو بعد میں دھورا لے جی بہت بہت ہی نایت مصب زیار رحمان صاحب کے پی کے سے پوچھ رہے ہیں جی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور کمپنی میں زیادہ تر کام ویڈیو گیم وغیرہ بنانے کا ہے کیا ویڈیو گیم بنانے کی اجازت ہے مفتی حسین صاحب مناسب تو بارہا نہیں ہے کیونکہ ویڈیو گیمز ہی ایسی چیز ہے جس میں بچے بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں تو ایک نامناسب چیز کا ذریعہ تو یہ بہرحال ہے لیکن جہاں تک جواز اور عدمی جواز کی بات ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے تو اس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی ایسے ویڈیو گیمز اس نے بنانا ہے جو فہش مزامین پر یا فہش تصاویر پر مشتمل ہو وہ تو جائز نہیں ہے یا کوئی اس میں ایسا ایکسپریشن ہے جو خلاف اسلام ہے اسلام عقائد کے خلاف ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے لیکن جہاں اس میں کوئی عقائد کے حوالے سے یا کوئی ثقافتی جو ہمارے اصول ہے اسلام اس کے حوالے سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو محض ایک گیم کی حد تک ہو تو وہ بنائے جا سکتے ہیں اور اس کی جو کمائی ہوگی وہ جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن یہ شعبہ کوئی اچھا نہیں ہے کوئی دوسرا کام گون لیں تو بہت بہتر ہوگا بہت خوب موسیٰب سیدہ فاطمہ صاحبہ کراچی سے سوال کر رہی ہیں رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے چھے روزوں یا ذلہجہ کے نو روزوں میں پوری کی جا سکتی ہے نہیں رمضان کے روزوں کی قضا اگر آپ نے شوال کے چھے روزوں میں یا ذلہجہ کے نو روزوں میں کی تو وہ پھر ذلہجہ کے جو نو روزوں کا الگ سے ثواب ہے یا شوال کے چھے روزوں کا جو الگ سے ثواب ہے وہ نہیں ملے گا یعنی قضا تو کی جا سکتی ہے مگر وہ جو نفل روزوں کا اس موقع پر ایک الگ سے ثواب ہے اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے جی بہت بہت شکریہ موسیٰ اگلی سوال بھی آپ کی خدمت میں بڑا اچھا سا سوال ہے یہ محمد نعیم صاحب نے دمام سے پوچھا ہے کیا بیوی بھی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے موسیٰ شکر ہے کہ نہیں دے سکتی ہے اگر شوہر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو پھر بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے بہت بہت شکریہ موسیٰ اور اگلی سوال ہے جی محمد فہد نواز صاحب نے پوچھے دیر اسمیل خان سے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اگر خریدار بغیر کسی عیب کی عیب کی خریدی ہوئی چیز واپس کرنا چاہے تو کیا فروخت کرنے والے کو قیمت میں کچھ کٹوٹی کرنا جائز ہے یہ اگر شوہر بیوی کو طلاق کا حق دے رہے تو بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے گی وہ اپنے آپ کو ہی دے گی شوہر کی طرف سے تو پھر بھی وہ اس حق سے محروم ہے مطلب تو یہ جو انہوں نے پوچھا ہے یہ اقالے کا اصول ہے کہ جب کوئی چیز معاملہ ہو جائے مالیاتی معاملہ اور پھر اس کو ختم کیا جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسی قیمت پر ختم ہو جس پر یہ معاملہ ہوا تھا البت اگر اس چیز میں کوئی عیب آیا ہے تو اس عیب کے بقدر کٹوٹی ہو سکتی ہے تو اگر انہوں نے چیز ہی واپس لینی ہے لیکن اس صورت میں دوسرا میتھر اور طریق اختیار کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس سے کہے کہ میں چیز واپس نہیں لیتا ہمارے یہ اصول نہیں یہ البت اگر آپ بیچنا چاہے تو میں ایک نئے معاملے کے تحت آپ سے خریدتا ہوں اور خرید فروخت کے الفاظ سے یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی بھی قیمت تے کی جا سکتی ہے پہلے قیمت کے برابر بھی اس سے کم بھی اس سے زیادہ بھی تو طریق اکار کی تبدیلی سے اس مسئلے کا جو حکم ہے اس پر فرق پڑے گا بہت بہت شکریہ مصور صاحب یہ طلاق والا مسئلہ بتاتی مفتی تارک مصور صاحب کی کتاب کا ادھر تشیر ہو رہی ہے ماشاءاللہ اگلا سوال ہے محمد شہباز صاحب کے کراچی سے جمعہ کے پہلے خطبے میں صرف تیسرا کلمہ تین بار پڑھنے سے خطبہ کا حق ادا ہو سکتا ہے جمعہ کے خطبے میں جو چیز فرض ہے وہ ذکر اللہ ہے کیونکہ قرآن مجید نے جمعہ کے خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا فَسْعَوِ الٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کا نام کسی بھی طرح سے لے لیا جائے تو خطبے کی فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے مگر یہ طریقہ خلاف سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر و متوارش سنت چلی آ رہی ہے یعنی جو منقول چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ خطبے باقاعدہ ذکر اور دعاؤں پر اور نصیحت پر مشتمل ہو دو خطبے ہوں لہذا اس کا ترک کرنا صحیح نہیں ہے یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ صرف ذکر اللہ فرض ہے تو صرف تین دفعہ سبحانہ تصویر پڑھ کے وہ ممبر سے نیچے اتر آئے خلاف سنت ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ قابل ملامت ہوگا بہت بہت نادم صاحب اور یہ مفتی محمد حسین صاحب بھی خدمت بکلہ سوال بنت جمیل صاحبہ کا عمرہ کے بعد بال نہیں کٹے اور وطن واپس آگئی کہ آپ دم لازم ہوگا دم کی وضاحت بھی فرما دیں کہ دم کیا ہوگا یہ عمرہ کے بعد یہ دونوں کام لازم ہے کہ خاتون کیلئے سر کے ایک چوتائی بال سر کے جو ایک چوتائی بال ہے وہ پورے کے بقدر کاٹنا یہ الگ سے لازم ہے اور حرم میں یہ واجب ادا کرنا یہ الگ سے واجب ہے اور لازم ہے تو یہ جب باہر آئی ہے تو وہ ایک واجب تو اس کے ذمہ ہے کہ اپنے سر کے ایک چوتائی کے بعد اتنی مقدار میں کٹوا لیں لیکن جو دوسرا واجب ہے اب اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں رہا تو اس کے لئے دم دینا پڑے گا تو یہ کسی کو وہاں وکیل بنائے کہ ان کی طرف سے ایک چھوٹا جانور خرید کر بکرے بکرے دمبے دمبی اور وہ حرم میں ہی زبا کروارے تو یہ دم ہے دم اس صورت میں لازم ہے اس کے اوپر بہت انایت مصاب یہ محمد محبشر صاحب کا دبائی سے سوال ہے مفتی تارک مصور صاحب کہ جی اگر بچے کو کوئی سونا توفے میں دے تو وہ والد کی ملکیت میں ہوگا یا والدہ کی ملکیت میں ہوگا نہیں وہ بچے ہی بچے کی ملکیت میں ہوگا نہ وہ والد کی ملکیت میں نہ والدہ کی ملکیت میں بچے کی ملکیت میں سمجھ جائے گا اور بچے کی ملکیت بچے تو چھوٹا ہے تو تو والد پر والد کو یہ حق ہے کیونکہ والد والد سمجھ جاتا ہے کہ وہ بچے کے مفاد میں اس کو خرش کر سکتا ہے محمد کاشف ریحان صاحب کا سوال ہے انڈیا سے جوتے پر مسا کرنے کی شرائط کیا ہے مفتی محمد حسین صاحب جوتے پر عام طور پر تو مسا نہیں کیا جاتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس لئے کہ جوتے میں وہ جو موزے والی شرائط ہے پوری ہو جائے یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر جوتہ ایسا ہے جو بالکل موزے کی طرح ہے کہ پورے پاؤں پر ٹخنوں تک آ رہا ہے اور وہ اتنا ڈیلہ پھر بھی ایسا ہے جو پھر آ رہا ہے când حساس مسئلہ ہے اپنے آپ کو کبھی مزاق میں بھی غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے اگر آپ مسلم ہیں اور جو آپ کا مسئلہ کہے آپ کو اسی پر قائم رہنا چاہیے اور اسی کا اظہار کرنا چاہیے اور محمد تنریل صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ کچھ لوگ اس طرح کمیٹی ڈالتے ہیں مقی محمد حسین صاحب جب میں سوال ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کمیٹی ڈالتے ہیں کہ ہر ممبر نے تین ہزار مہانہ دینے ہوتے ہیں جس ممبر کی کمیٹی نکل جاتی ہے اس کو باقی کمیٹی نہیں دینی پڑتی اس کو لکی انہامی کمیٹی ڈال جاتا ہے کیا ایسی کمیٹی ڈالنا جائے کمیٹی کے جو حقیقت ہے وہ قرض لینے دینے کی ہے کہ جس کی پہلی کمیٹی نکلی تو وہ ہے کہ سب نے مل کر ان کو قرضہ دیا ہے اور پھر جب یہ آگے کمیٹیاں دیتا رہے گا تو وہ اپنا قرضہ عادہ کرتا رہے گا تو جب قرض اس پر اس کی بنیاد ہے تو ایکویلیٹی اور برابری بھی اس میں ضرور ہے اس میں بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو یہ جو صورت ہے کہ تین ہزار دیئے اور درمیان میں کمیٹی نکل آئی تو باقی رقم نہیں دینی پڑے گی تو یہ قیمار کی اور جوئے کی ایک صورت ہے جو کہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس میں رقم اس دعو پر لگائے جاتی ہے کہ یا تو مزید رقم ساتھ کینچ کر لائے گی یا رقم بھی جائے گی تو یہ صورت جائز نہیں ہے گنجائش ہے یہ عصف خان صاحب ایک لائیو سوال لیتے ہیں مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں اور شاید کل بھی انہوں نے پوچھا تاکہ میں مکہ میں رہتا ہوں اور میں نے ذلقادہ میں عمرہ کیا ہے اور میرا حج کا بھی ارادہ تھا کیا مجھ پر دم واقع ہوگا تو اگر آپ حج قرآن کریں گے یعنی ایک ہی نیت میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں گے اور پھر عمرہ کے بعد حلال ہوئے بغیر آپ حج کریں گے تو پھر تو آپ کے لئے ایک تو یہ کام کرنا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے مکروع تحریمی ہے اور ساتھ آپ کو دم جبر بھی دینا پڑے گا جو اس گناہ کے جبیرے کیلئے ہے اور اس گناہ کے اطلافی کیلئے ہے لیکن اگر آپ نے حج تمتو کیا جیسے کہ جو صورتحال آپ نے ذکر کی اس میں آپ کا حج تمتو بنے گا تو آپ کو حج نہیں کرنا چاہئے لیکن اگر حج کر لیا تو وہ تمتو ہوگا اور تمتو کا اصول یہ ہے کہ کرنے میں اگرچہ گناہ ہے لیکن اس سے کوئی دم لازم نہیں ہوتا تو آپ پر اس صورت میں اگر آپ حج کریں گے تو ہمیں ڈوائز تو نہیں کرتے کہ آپ کر لے لیکن اگر کر لے تو دم لازم نہیں ہوگا اور اسی طرح ایک اور سوال بھی فیصل خان صاحب کا کہ امام پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے بعد میں اللہ اکبر کرتے ہیں اس طرح سجدے میں تو امام اگر پورا منتقل ہو جاتا ہے رکوع میں اور رکوع کے قفیت میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے اس لئے کہ تقبیر جو ہے تقبیر انتقال ہے معنی منتقل ہوتے وقت ہی یہ تقبیر کہی جائے تو امام کو چاہیے کہ منتقل ہوتے یہ تقبیر شروع کرے اور رکوع میں پہنچنے پر اس کو ختم کرے لیکن اگر ایسا کر لیا ہے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ یاسر عرفات صاحب ایک لائف سوال ہے مفتی تارک مصور صاحب وہ کہتے ہیں ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور رہائش عرفات کے بلکل قریب ہے اور حج کے لئے فیس لی جاتی ہے وہاں کیا فیس دیئے گا چوری حج کر سکتے ہوں نہیں خلاف قانون حج کرنا جائز نہیں ہے البتہ حج کسی نے کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن خلاف قانون حج سے جو ہنے اعتراض کرنا چاہیے بہت شکریہ اشتیاق حمد صاحب اگلی سوال آپ کی خدمت میں اگر کوئی شخص اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص آ کر اس کی اقتداء شروع کر دے تو کہہ درست ہے اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے دوسرا آ کر اس کی اقتداء شروع کر دے یہ جائز ہے لیکن جو امام ہے جس کو اس نے امام بنایا ہے اس کے پھر حکم میں تھوڑا فرق ہے وہ اگر اس کے اقتداء کی نیت کر لے یعنی وہ نیت کر لے کہ میں امامت کر رہا ہوں اور میں نے اس کو مختدی کے طور پر گویا قبول کر لی آئے تو پھر جہری نمازوں میں اس پر لازم ہو جائے گا امام پر کہ وہ جہرن قرآن شروع کر دے جیسے آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کسی شخص نے آ کے آپ کے پیچھے اقتداء کر لی تو اب آپ اگر نیت نہیں کرتے اس کی امامت کی تو آپ جیسے پڑھ رہے تھے آہستہ آواز سے ایسی پڑھتے رہے لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں امام یہ نیت کر لے اس کی امامت کی نیت کر لے تو پھر جیسے ہی آپ نیت کریں گے تو بقیہ قرآن آپ پر لازم ہوگا کہ آپ وہ اچھی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں اسی طرح مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں بھی یہی حکم میں زہر اور اثر میں آپ جیسے پہلے آہستہ پڑھ رہے تھے اسی طرح آہستہ پڑھتے رہیں البتہ تکبیرات آپ زور سے کہنا شروع کر دیں گے اور یہ بھی امام کو اختیار ہے کہ وہ مختدی کی امامت کی نیت نہ کرے بلکہ جیسے اپنی نماز پڑھ رہا تھا اسی طرح پڑھتا رہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ جہری نماز میں جہر کرے لیکن مختدی کی بھی نماز ایسی صورت میں درست ہو جائے گی یعنی مختدی نیت کرے گا کہ میں اس کی اختدا کر رہا ہوں اس کے لئے اس کی نیت معتبر ہے اور امام چاہے نیت کرے نہ کرے مختدی کی نماز پر اس پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بہت بہت شکریہ موسیٰ اور ظہور احمد صاحب سیری نگر سے اگلی سوال پوچھ رہے ہیں مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں اس سوال ہے وضو کرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے سطر کھولنے کی حاجت ہو جائے تو سطر کھولنے سے کیا وضو ٹھوٹ جائے گا جی نہیں جی اس سے حضور تو نہیں ٹھوٹے گا مطلب اللہ ضرورت سطر کھولنے ایک الگ سے معایوب کام ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے حضور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی بہت بہت شکریہ موسیٰ ایک سوال آیا ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بیما پالیسی جو ہے اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں کہ یہ جائز ہے جائز نہیں ہے اس کی پالیسی لینا تھوڑا سا اس پر بریف کر دیں یہ بیما پالیسی کا جو بنیاد ہے وہ سیلنگ ان بائنگ اور رسک پر ہے کہ خطرات بیچے اور خریدے جاتے ہیں ایک شخص کو زندگی میں کئی خطرات سامنے آ سکتے ہیں اس کے زندگی کے حوالے سے اس کے عملاق کے حوالے سے تو وہ یہ خطرات بیچتے ہیں ظاہر ہے کہ خطر ایک منفی چیز ہے تو جب آپ بیچیں گے تو اس کے لیے آپ رقم آدھا کریں گے اور جو اس کو خریدے گا تو وہ اس کے رقم اصول کرے گا کیونکہ ایک منفی چیزیں مضبطی چوہے نہیں تو اس کے بنیاد خرید و فروخت پر ہے تو اس میں جو رقم دی جاتی ہے وہ اس شخص کی ملکیت سے نکلتی ہے اور جو بیما کمپنی ہے اس کی ملکیت میں آتی ہے اور ظاہر ہے اس رقم کا جو بنیاد ہے وہ خرید و فروخت پر ہے ایک ایسی چیز کی خرید و فروخت جس کا کوئی وجود نہیں ہے جس کے بارے میں ایک رف آئیڈیا بھی ہم قائم نہیں کر سکتے کہ میرے جو گاڑی ہے یہ لگے گی نہیں لگے گی یہ حادثہ ہو گیا نہیں ہوگا بلکل یہ ایک مبہم معاملہ ہے جس کو غرر فائش کہا جاتا ہے جس کو total ambiguity ہم کہہ سکتے ہیں تو ایسے معاملات کی شریعت میں اجازت نہیں ہے باقی جو life insurance ہے اس میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس میں جو رقم ہے وہ قرص کے طور پر شمار ہوتی ہے اور پھر وہ رقم جب اضافہ کے ساتھ ادا ہوتی ہے تو وہ سود ہے تو اس میں سود ہے اور قمار کا پہلو بھی ہے اور باقی جو جنرل insurance کی صورت ہے اس میں قمار اور غرر کا پہلو ہیں اور یہ سب معاملات ایسے معاملات ہیں جو شریعت میں جینی انلی ناجائز ہیں یعنی بنیادی طور پر اس کے اندر ایسی خرابی ہے جس کی کوئی جواز کی صورت نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے insurance policy خریدنا خواہ و life insurance ہو جنرل insurance ہو جس بھی نام سے ہو اور اس کی پھر مختلف شیفز اور مختلف شکلیں معاشرے میں رائج ہیں لیکن سب کے پیچھے جو structure ہے بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے تو وہ جائز نہیں ہے سچتے ناب ضروری ہے جی بہت بہت شکریہ موسیٰ اگلی سوال ہے جی فضل الرحمان صاحب کے یہ لائف سوال ہے آپ کا نام لے کر پوچھا ہے انہوں نے پوچھتے ہیں کہ دم شکر کا حرم ہی میں زبا کرنا شرط ہے جی دم شکر بھی وہی ہے اس کے وہی احکام ہیں جو عام دم کے ہیں حرم ہی میں زبا کرنا ضروری ہے اور اس میں تمام ان شرائط کے رائط ضرور ہے جو قربانی کے ایک جانور میں ہونی چاہیے کہ تمام عوضب سے پاک ہو اور قربانی کے لئے صالح ہو مناسب ہو جی مفتی طارق مسعود صاحب سے کلایف سوال ہے فاد شاہد صاحب جہنب کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں اور ناراض بھی ہو رہے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جماعت کے جب کھڑی ہو جاتی ہے تو اقامت کے لئے اگر داڑی والا شخص موجود ہے تو اس کی موجودگی میں بغیر داڑی والا اقامت کہہ سکتا ہے اقامت بھی شائر اسلام میں سے ہے ازان اقامت نماز یہ سب چیزیں شائر اسلام میں سے ہیں اس لئے اس میں کوئی ایسا ایسا گناہ جو بلکل کھولے عام ہو تو ایسے گناہ کے مرتقب کو اسطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے تو اس کے لئے اقامت کہنا مکروح ہے لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی داڑی والے شخص سے اقامت کھیلوائی جائے ایک اور لائف سوال کسی نے پوچھا کہ قربانی کے بقرائیت کے دنوں میں کوئی شخص یعنی کسی نے سفر شروع کر دیا تو کیا وہ اپنے گھر والوں کو وکیل بنا سکتا ہے کہ وہ اس کے یعنی سفر پر جانے کے بعد قربانی کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بقرائیت کے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ سفر شروع کر دیں تو آپ سے قربانی ساکت ہو جاتی ہے یعنی مسافر بن جاتے ہیں ہاں اگر آپ واپس لوٹ آئے یعنی تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ واپس لوٹ آئے تو پھر آپ پر قربانی دوبارہ واجب ہو جائے گی لیکن اگر آپ یعنی اس دوران سفر میں رہے ہیں چاہے دو دن آپ نے اپنے مقام پر گزارے ہو تیسرے دن آپ نے سفر شروع کر دیا ہو تو بھی قربانی ساکت ہو جاتی ہے پہلے دن سفر کیا دوسرے دن کیا یا تیسرے دن سفر شروع کر دیا تو سفر میں جانے سے یا سفر شروع ہونے سے قربانی کا وجوب آپ کے ذمہ سے ساکت ہو جاتا ہے پھر وہ نفل بن جاتی ہے آپ چاہیں خود کریں وکیل سے کروائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ محسوس صاحب اور محمد محسود صاحب نے دو سوال پوچھے ہیں مفتی محمد حسین صاحب حج کے فرائز حج کے واجبات حج کے فرائز جس کو ارکان بھی کہا جاتا ہے وہ تو احرام ہے اور وقوفی عرفات ہے اور توافی زیارت ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں سائی شامل ہے اور حج میں رمی ہے تین دن مسلسل چکنکریہ مارنے ہے شیعاتین کو اس طرح پھر حلق ہے کہ سر منڈانا ہے تو یہ افعال واجب ہیں واجبات بہت ساری ہے جی بہت بہت شکریہ مصاحب اور یہ یورپ سے ایک صاحب سوال پوچھ رہے ہیں جی کہ ہم وہاں کاروبار کرتے ہیں اور دیگر حلال چیزوں کے ساتھ شراب بھی ہوتی ہے ہماری دکان میں تو اس کا اس کا کیا حکم ہوگا ستارک مصور صاحب شراب تو بالکل حرام ہے ایسی جوب آپ کو چاہیے کہ آپ ترک کر دیں جس میں آپ کو کسی کسٹمر کو شراب بھی دینی پڑ رہی ہے تو ایسی جوب آپ کو چاہیے کہ آپ ترک کر دیں باقی آپ کی جو آمدن ہے اس جنرل سور سے جو آپ کو جو بھی تنخواہ مل رہی ہے تو اس تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ زیادہ تر کام کیا ہے تو آپ مہینے کے بعد حساب لگائیں گے کہ میں نے اس میں کتنا ٹائم دیا اور کتنا ٹائم میرا شراب سرف کرنے میں لگائے تو اس حساب سے آپ اپنی آمدن میں سے کچھ رقم صدقہ کر دیں گے تو باقی انکم آپ کے لئے پھر حلال ہوگی لیکن آپ کو اس کام سے بہلا لشتین آپ کرنا چاہیے بہت شکریہ جی عثمان ڈار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاق کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی شخص کسی سے فتوہ لے کر عورت کے پاس واپس آ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیں ایک ہٹی تین طلاقوں کا تین ہونا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور اس بارے میں صحیح عادیث بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ صحابہ اکرام کا اجمع ہے اس بارے میں چاروں امہ کا بھی اجمع ہے امام ابو حنیفہ امام مالک شافیہ احمد بن حنبل تو یہ اتنے مضبوط اجمع کے بعد کسی کے لئے ایسے فتوے کو فالو کرنا جس میں اکھٹی تین طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو اس فتوے کو فالو کرنا جائز نہیں ہے تو اس سے زوجہ حلال نہیں ہوگی اور گناہ بھی ہوگا کیونکہ ایک مسئلہ اجمعی ہے اور قرآن و سنت میں بہت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان ہوئے اور صحابہ اکرام کے بہت سارے فتاوہ ہیں کوئی ایک بھی ہمارے علم میں ایسی روایت نہیں ہے جس میں کسی صحابی نے ایک مجلس کی تین طلاقوں ایک کہا ہو بہت بہت شکریہ مصحب اور یہ نام تو انہوں نے نہیں لکھا کو کو یہ نام ہے جی جہاں سے پوچھ رہے ہیں سوال اور وہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں گانا گانے ٹی وی دیکھنے بدنظری کرنے سے کیا دم لازم آئے گا مفتی محمد حسین صاحب جی اس سے پہلے یہ جو حسین وزیر صاحب نے لکھا کہا ہے کہ مجھے ویڈیو کی خراضی تو وجہ سے آپ نے سوال کے جواب نہیں سنائے گیا آپ دور دوبارہ بتا رہے کہ جو اثر کے بعد اگر طواب مکمل ہوا تو انتظار کیا جائے یا اس وقت بلگانی طواب برکتی پروجہ سکتا رہی اس کا جواب کا تجزیر جواب آیا ہے حسین وزیر صاحب نے کہا ہے پوچھا ہے کہ ویڈیو میں کوئی خرابی تھی ان کو صحیح نہیں سنائے دیا تو ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر طواب اثر کے بعد ختم ہو اور مکروح وقت ہے جس میں طواب کی دورہ کتے پڑھنا مکروح ہے تو جبکہ لوگ بھی جو ساتھی ہے وہ جا رہے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے تو کیا کیا جائے تو اس میں کافی تفصیل سے جواب آئے لیکن آپ کے لئے خلاصہ ہو جواب کا دوبارہ یہ ہے کہ اگر اثر کے بعد جو مکروح وقت ہے اس میں طواب کا مکمل ہوا ہے تو ساتھیوں کو امادہ کیا جائے کہ وہ انتظار کر لے توڑا سارے ایکن اگر انتظار کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو آپ اس وقت میں یہ دورہ کتے پڑھ لیں اور بعد میں احتیاطاً جو مستحب کے درجہ میں ہے اس کا عادہ بھی کر لے وہ عادہ آپ کہیں بھی اس کا کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں پہنچ کر بھی کر سکتے ہیں باقے جو یہ پوچھا ہے احرام کے حالت میں گانا وغیرہ تو یہ فضول کام ہے ناجائز کام ہے ہام حالات میں بھی اس سے بچنا چاہئے احرام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر وہ سارے کام ممنوع قرار دے اور اس کے ممنوع ہونے کا اور اپنے آپ کو اس سے روکنے کا ایک عظم کر لے کہ جو عام زندگی میں اس سے غلطیاں جو سرزد ہو رہی تھی تو اگر احرام کے حالت میں بھی یہ چیزیں جاری رہیں تو آخری جگہ ہے جہاں انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور اللہ تعالی سے قریبی تعلق انسان کا بنتا ہے پورا ماحول بھی اس کا تعاون کرتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے اور کوئے سے اسباب نہیں ہوتے نفسانی طور پر بھی اور ماحول کے حوالے سے بھی کہ جو گناہ پر آدمی کو مائل کرے سارے چیزیں وہاں مدم ہو جاتی ہیں تو اس کی یہ جذبات اگر وہاں بھی زندہ ہے اور تازہ ہے اور ان چیزوں میں وہ مبتلا ہے تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے ان چیزوں سے اجتناب بہرحال ضروری ہے اور تواب میں تو بہت زیادہ ضروری ہے احرام کے حالت میں جی بہت بہت شکریہ موسیٰ اور اگلے سوال ہے یہ ملائشیہ سے حسین علی صاحب نے پوچھا ہے کہ حج قرآن اور حج افراد میں سے کون سا حج افضل ہے حج قرآن اور افراد میں سے تو قرآن افضل ہے جی بہت بہت شکریہ موسیٰ اور آگے سوال یہ ہے اگلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ سوال ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ ہم نے نہیں پڑی تو کیا وضو ہو جائے گا جی شاکر اللہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں بسم اللہ وضو کے شرائط میں سے نہیں ہے افضل ہے بسم اللہ پڑھنا اگر کوئی بسم اللہ کی بغیر بھی وضو کرتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور آج کی نشست کا ممکنہ طور پر ناظرین یہ آخری سوال ہم لے رہے ہیں اور مفتی محمد حسین صاحب موجود ہیں اور وہ سوال یہ ہے نعیم خان صاحب کا کہ اگر کوئی نمازی آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں محمد نعیم صاحب سعودی عرب سے سوال واضح نہیں ہے اگر نمازی آپ کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مطلب آپ نماز میں نہیں ہے اور وہ آپ سے پیچھے ہیں تو اس میں جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کے چوٹی پڑھے ہونے کا اعتبار ہے اگر وہ جگہ مسجد کبیر کہلائے جا سکتا ہے اسطلاح میں تقریباً ڈیڑھ سو میٹر مربع وہ جگہ بند رہی ہو تو مسجد کبیر ہے بڑی جگہ ہے تو اس میں دو سف کے فاصلے سے آدمی گزر سکتا ہے لیکن اگر چوٹی مسجد ہے جو ڈیڑھ سو میٹر مربع سے کم ہے تو اس میں پھر کسی بھی صورت میں نمازی کے سامنے سے نہیں گزرا جا سکتا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے لوگ اس میں بہت افلت کرتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ اگر نمازی کے سامنے گزرنے والے کو اپنے اس جرم کی سنگینی کا پتہ چلے تو چالیس سال تک کڑا رہے ہیں لیکن اس جرم کا ارتکاب وہ نہ کریں تو اس گناہ سے بچنا چاہیے البتہ اگر بڑی مسجد ہو جس کی پیمائش میں نے بتا رہی تو اس میں پھر دو صف کے آگے گنجائش ہے یعنی نو میٹر کے فاصلے پر جی بہت بہت شکریہ معزز مہمانان کا عبدالعزیز خان اور اسی طرح سے اور جو ساتھی اسامہ نظیر صاحب ان کے سوال کا جواب نہیں آیا ناراضگی کے اظہار فرما رہے ہیں انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کی سوال کو ضرور شامل کیا جائے گا سوال کی کسرت ہوتی ہے اس وجہ سے تمام سوالات کو ایک نشست میں شامل کرنا ایک محدود وقت کے اندر ممکن نہیں ہوتا تو براہ کرم آپ اس بات کو معسوس نہ فرمائیں آپ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس محدود سے وقت میں ہمیں اگر اپنے سوال کا جواب جلدی نہیں مل پا رہا تو اس کے ساتھ کتنے ایسے سوال ہوتے ہیں جو غیر معسوس طریقے سے ہمارے دل و دماغ میں اتر رہے ہوتے ہیں اور ہماری شریع حوالے سے کتنی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز کل آپ کی جو آج کے پوچھے گئے سوالات اور رہ گئے ہیں جو سوالات ان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے شب آٹھ بجے اور آپ کل آٹھ بجے دوبارہ ہمارے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز بہت سارے سوالات آپ کے شامل کریں گے کل تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے